السلام علیکم ورحمہ شہر پر خوش آمدید جو بات کریں گے تینکی کا سہارہ کے اپسوڈ مر فوٹین کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ سرح سے جو ہے اس کو خواب میں آتا ہے اپنی میٹی گھر وہ جو ہے اس بات سے کافی پریشان ہوتی ہے دوسرف جو ہے قدر کو اس کی ساتھ کہتی ہے تم پریشان مت ہو سب ٹھیک ہوگا دوسرف دریفشار جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے اس بات کو سمجھاؤں گی اور جو ہے میں اس کام کو کر کے رہوں گی اور جو ہے وہیں پہ خواب آتا ہے اس کو کہ وہ جو ہے سولی پہ چڑھ جاتا ہے لیکن جو ہے وہ وہیں ازان کے ٹاپ جو جاتا ہے جا کے جو ہے نماز پڑھتا اور اپنے لیے دعا کرتا ہے اور جو ہے عدیلہ جو ہے فون کرتی ہے اس سے تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے جو ہے گھاڑی بیٹے میں جو ہے ملنے جانا چاہتی ہوں وصے سے اور جو ہے جب وہ لوگ سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو جانبوچ کے کاملان کی بات کو مان کے اس سے نہیں ملتا دوس طرف جو ہے میں بازے سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور جو ہے قدر کے گھر جاتی ہے دیلا اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے اس کو وہیں سے کیوں نہیں بھیدیا وہیں قدر جو ہے کہتی ہے کہ ہم لوگ ایک ہی بات پر مانیں گے آپ مجھے میرا شوہر لائے دیں کہ اس سے کم میں ہم ماننے والے نہیں ہیں اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے وہیں پہ کاملان کو وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری سچائی کا پتہ چل گیا اگر میں آج قدر کے گھر نہیں جاتی تو مجھے کبھی نہیں پتہ چلتا آنے والے اپیسیڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہے ہماد کی ماں کہتی ہے کہ تم لوگ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ہے دوس طرف جو ہے وہ کہتی ہے دیلا کو کہ جو ہے تمہیں جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہئے تھا کیونکہ جو ہے آپ دیکھ رہی ہے کہ احمد واقع میں پیسو کیا لالش باقع اپنے بھائی کا خون معاف کر دے گا اور واسے کو باہر آنے کی اجازت دے دے گا یعنی آپ اپنی رائکمنٹ کے ذریعے سے دیجئے گا